گھڑا کوٹا کرشیو بج منڈی میں ہو رہی ہے انہیم اتناؤں سے یہاں آنے والے کسانوں کو پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے کسانوں نے کرشیو بج منڈی کی خلاف کارواہی کی مانگ کو لے کر گھڑا کوٹا تھانے میں لکھت شکایت کی ہے اور ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کی ہے کسانوں کا آروپ ہے کہ تلائی کی راشی پندرہ روپے پرتی بوری کے حساب سے جبرن بصول کی جا رہی ہے پیسے نہ دینے پر رسید نہیں دی جاتی ہے اس کے علاوہ چار روپے پرتی بوری تلائی پلی داروں دورہ لی جا رہی ہے جبکہ مدبردیس سرکار کا صاف نردیش ہے کہ کسانوں سے کسی بھی طرح کی کوئی راشی نہ لی جائے منڈی میں کسان اپنا نمبر لگا کر چار سے پانچ دن تک یہاں بیٹھ کر اپنی باری کا انتجار کر دی ہیں ان کا کہنا ہے کہ منڈی میں پدست سمیتی پربندگوں دورہ دو سو روپے پرتی کوئنٹا لے کر دوسرے کسانوں کا مال تول دیا جاتا ہے ایسی ہی ایک شکایت سمیتی پربندگ پرمو ساہو کے خلاف کی گئی ہے ہم چھوڑی کسانوں کا محکم کر کبھار پرتی کوئی نہیں بھی کسانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تلائی میں بھی جم کر گڑ بڑی کی جا رہی ہے پہلے تلوائی کرنے کے بعد جب دوسری بار تلوائی کروائی گئی تو سیدھا ایک کوئنٹل کا انتر آ گیا ہماری سمجھ سے یہ ہے مات دن سے ہم منڈی میں دو ٹیکٹر لے کے آئے تھے ہماری دونوں ٹیکٹر کانٹے پر تل چکے اس کے بعد میں ہم اپنے سیٹ پر نبولا وہ جہاں سے لگوایا اس میں ہمارا ایک ٹیکٹر کٹوا دیا سام تک کھڑا رہا پھر رات میں بھی کھڑا رہا پھر سویرے پھر نہیں تلا پھر ہم نے کانٹے پر پھر تلوائی گا اس میں سے ہمارا ایک کوئنٹل اس میں سے کھڑ گیا اس کے بعد ہم لوگوں کے لانبھاری پریشانی ہے اور پہلی بار جب تلوائی تھے ہاں ہمارے بیاسی بیاسی کوئنٹل اسی کلو اور دوسری بار تلوائی اسی کلو مال لیا جی تین دن سے بیٹھے گئے کل ہمارا دھرم کانٹا پر تل گیا اور لگایا ہمارا مال دیکھتے ناٹ کے لے ہو گیا جو پیسے دیتے ہیں سوال کے آج ہی جائے آج ہی تل جائے یہ آپ کیسے آپ نے سکال نہیں کیا سکالتہ بجائی تو آج تر ہی جائے منڈی میں دو دنوں سے ہیں اور آج تول فروات ہوئی تول کی تو جو تول ہوئی ہے جتنے کوئنٹل اس حساب سے پندہ روپے کی کوئنٹل کی حساب سے پینسے لیے گا اس کی ویڈیو بھی بنا لی ہے لیکن پوچھا گیا ان سے کیوں لے رہا ہو کسانوں نے بھارتی کسان سنگ اور پچھلا برگ سنگٹن کے پدادی کاریوں سے سکایت کی جس کے بعد ان سبی نے نشپکچ جانچ کی مانگ کرتے ہوئے دوشی سمیتی پرابندک اور ان کے کرمچاریوں پر ایف آئی آر درج کرنے ساتھی دھرم کاٹے کی جانچ کی مانگ کی ہے دیکھئے کیا ہے کسان لگاتار لمبے سمیت سے پریسان چل رہے ہیں کئی بار ہم لوگوں نے کرچی اپنج بندی میں جا کر کے دیکھا لیکن پار بار بتانے کے باوجود دی پھر شاشن نے اور شاشن نے کوئی دھیان نہیں دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کسان جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے آج کسانوں کو لے کر یہاں آئے ہیں تھانے میں اور کسانوں نے عیدی بار آویدندی آئے ایف آئی آر کرنے کی مانگ کی ہے اور ہم سب کسانوں کے ساتھ ہیں بھارتی کسان سنگ کسانوں کے ساتھ ہیں جو دلال لوگ لوٹ رہے ہیں کسانوں کے لئے اس کی لکھت میں جانکاری دینے آئیتی تھانہ پروہاری جی کے لئے اور اس کے بعد اب کسان سنگ سانت نہیں رہے گا اس کے بعد اب ہم لوگ اگر کارواہی کریں گے اس کے لئے چاہے کسی بھی دلال کو مارنا پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے اس کے لئے ہم سب کسانوں کے ساتھ رہیں گے اور وہاں جا کے منڈی میں ماریں گے آج کس کسانوں نے ہم مت کر کے ایف آئی آر درج کرانے کے لئے آویدندیا ہوگا ہے ساری شکایتیں اس میں لکھی ہیں ہم لوگ اس بات کی مانگ کرتے ہیں کہ آویدند کے دوارہ جانچ ہو لوگوں کے بیان ہو اور ان خریدی کے اندر پروہاری سارے خریدی کے اندر پروہاری یہی کر رہے ہیں لوٹ رہے ہیں تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو تاکہ کسانوں گداہت ملے اور کسان لوٹنے سے بچیں ایسا ہمارا کہنا تھا اور ایک اور شکایت ملی ہے کسان جو رات وہاں سوتے ہیں وہاں ایسا پتہ لگا ہے کہ بورے میں سے کم سے کم دس بارہ پندرہ کٹنی روز صبح چار وجہ صبح کوئی آتے ہیں موٹر سائیکل پر لے جاتے ہیں جو سو رہے تھے کسان انہوں نے بتایا یہاں بورے سے تھوڑا تھوڑا نکالتے ہیں اور بوری بھر کے بانتے ہیں موٹر سائیکل پر لے جاتے ہیں ایسا صبح دو بھنٹے چلتا ہے گڑا کوٹا سی روی سونی ساغل ٹیوی نیوز